بھارت سے شکست کے بعد شاہد آفریدی نے داماد شاہین سے کیا کہا؟ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق اپتان شاہد آفریدی نے ایشیا کپ میں بھارت کے خلاف بدترین شکست پر داماد شاہین آفریدی پر بھی ناراضی کا اظہار کیا ایشیا کپ کے سوپر فور مرحلے میں رزیف ڈے پر بھارت نے پاکستان کو 228 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دی تھی بھارت کے 356 رنز کے جواب میں قومی ٹیم 328 رنز بنا سکی تھی پاکستان کے خلاف ونڈے کرکٹ میں بھارت کی یہ سب سے بڑی کامیابی ہے شاہد آفریدی نے بھارت سے شکست پر بات کرتے ہوئے پاکستانی بولر کی غلطیوں کی نشان دہی کی سابق کپتار نے روایتی حریب بھارت کے خلاف شاہین شاہ کی بولنگ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ شاہین کو اپنی بولنگ لائن اور لیندھ پر مستقل مزاج ہونا پڑے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ نے ایک دو آور میں وکٹے نہیں لی تو آپ خود سے ناراض ہو جائیں یہ ایکسکیوز نہیں دی جا سکتی شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ پچھ اچھی تھی لیکن آپ نے بولنگ اچھی نہیں کی آپ کو گیند اچھی جگہ کرنی چاہیے تھی انہوں نے نصیم شاہ کی بولنگ کو سراتے ہوئے کہا کہ شاہین نے نصیم کی لیندھ پر گیند کیوں نہیں کی مجھے لگتا ہے کہ میٹ شروع ہونے کے 20 سے 25 آورز کے بعد ہی بھارت میٹ جیت چکا تھا شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پر سوال اٹھایا کہ ہم نے ٹوز جیت کر پہلے بولنگ کیوں کی میرے خیال میں اگر پاکستان ٹیم بولنگ لائن صحیح طریقے سے دکھاتی جیسی بولنگ نصیم شاہ نے شروع کی اور ہم جیسی شاہین سے امید لگا رہے تھے کہ وہ شروعات میں وکٹ لیتے تو صورتحال کچھ اور ہوتی سٹار آل راؤنڈر نے مزید کہا کہ شاہین کی لائن اور لیندھ میچ میں ٹھیک نہیں تھی جہاں وہ بول کرنا چاہ رہے تھے ان سے وہ نہیں ہوئی اور شروع کے آورز میں اگر شاہین کو وکٹ نہ ملے تو انہیں فرسٹریشن ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی اہمیت ایک ایسی بن چکی ہے کہ وہ شروعات میں وکٹ لیتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیچ